بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مناظرین میرے نام ہے فیاض سین آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فیاض براک فوٹس میں آپ کے خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں مٹن یخنی پلاو کی ریسپی لے کر مٹن یخنی پلاو بنا رہا ہوں میں ہری مرچ اور کالی مرچ والا ہری مرچ کالی مرچ والا اور کوئی اس میں میں نے مثالہ شامل نہیں کرنا صرف ہری مرچیں ڈالنی ہیں کالی مرچیں ڈالنی ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس ڈیڑھ کے جی مٹن کا گوشت ہے بڑا مزے کا گوشت ہے ہڈیاں بھی میں نے کچھ لے لی ہیں بوٹیاں بھی میں نے لے لی ہیں ہری مرچیں میرے پاس ایک پاو ہیں یہ شامل کرنی ہے اس میں ایک ٹاماتر ایک پیاز شامل کریں گے سب سے پہلے ہم نے بنانی ہے یخنی وہ کیسے بنانی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یخنی پلاو کے لیے پانی اُبَد رہا ہے پریشر ککر میں میں نے پانی کو چڑھا دیا تھا اُبَلنے کے لیے اُبَلتے ہوئے پانی میں جب آپ گوشت ڈالیں گے نا ایک تو گوشت کا کلر مزے والا بنتا ہے دوسرا گوشت جلتا بہت جلدی ہے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے دھویا گوشت کو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ساف سترا گوشت ہے یہ شامل کر دیا ہری مرچیں دھیر ساری آپ نے ہری مرچیں اس میں شامل کر دینا ہے پیاس یہ شامل کر دینا ہے ٹماتر یہ بھی آپ نے ایک ساتھ شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے نمک اس میں ڈالیں گے ٹیسٹ کے مطابق نمک ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے میں اس میں نمک شامل کروں گا باقی ابھی کوئی بھی چیز ہم نے اس میں شامل نہیں کرنی ہے لیکن اس کے بعد لیسن اور ادرک جیے ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے دھکان بند کرنے کے بعد پینتیس منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ میرے پاس بڑا بکرا تھا اس کو پکنے میں گوشت گلنے میں پینتیس منٹ لگیں گے میٹر گھومنے کے بعد پینتیس منٹ کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں پینتیس منٹ گوشت گلانے کے بعد گیس میں نے نکال دیا تھا دھکان کو ہم نے کھولنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یخنی بھی تیار ہے اور گوشت بھی تقریباً ایٹی پرسنٹ گل چکا یہ دیکھیں اب ہم نے گوشت کو چھان لینا ہے یخنی علیدہ کر لینا ہے گوشت علیدہ کر لینا ہے پھر آگے آپ کو دکھاتا ہوں کیا کرنا ہے اچھا دیکھیں پتیلہ میں نے چلا دیا ہے آج ماشاءاللہ مزہ آنے والا ہے بارش دیکھیں بارش شروع ہو چکی ہے بڑی مزے کی بارش بارش توڑا دیکھا بارش ماشاءاللہ ایسا تھنڈا تھنڈا محول یہ دیکھیں اب اس میں شامل کریں گے آئیل پتیلہ گرام ہو گیا تقریباً تین سو گرام میں نے آئیل شامل کر دیا ہے اس میں سب سے پہلے جو میں نے ڈالنا ہے کیا کا ڈالنا ہے یہ چار عدد لیسن ثابت لیسن یہ شامل کر دینے ہیں ایک میں نے پیاز لے لیا تھا یہ میں نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے گوشت کو دیکھیں میں نے چھان لیا تھا گوشت میں آپ کو دکھا دوں کیسے گلہ ہوا ہے ماشاءاللہ زبردست اب اس کو میں نے کرنا ہے پیاز کو براؤن لیسن کے ساتھ اچھے دیکھیں کچھ کھڑے مثالیں میں نے شامل کرنے ہیں زیرہ لیا ہے جویتری لیا ہے دارچینی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور یہ میں نے جیفل لے لیا ہے بس یہ اس ٹیم پہ ہم نے شامل کر دینا ہے پیاز براؤن ہونے کے قریبے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں میں نے پیاز کو اچھے طریقے سے براؤن کر لیا اب اسی میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ اگلا ہوا گوشت ہری مرچوں کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں دو منٹ تک کر لینا ہے اس کی ہم نے بھونائی ایک کیجی میرے پاس چاوال ہے مثلا ایک کلو چاوال ہے ٹھیک ہے دیڑھ کلو میں نے گوشت شامل کیا ہے گوشت مجھے مل گیا فری والا اس لئے زیادہ ڈال رہا ہوں گوشت کی میں نے اچھے طریقے سے بھونائی کر لی آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا گوشت لال لال ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھونائی کرنے کے بعد ہم نے شامل کر دینا ہے یخنی یخنی تقریباً ہے سات سو پچاس گرام یعنی کہ تین پاؤ پانی اب اس میں ہم نے ایک کیجی ہمارے پاس چاہوال ہے نا ڈیڑھ لیٹر پانی ہم نے شامل کرنا ہے مزید تین پاؤ پانی میں اور شامل کر لوں پھر آپ سے ملتا ہوں اب ہم نے اس میں جو دو چیزیں شامل کرنی ہے نا سب سے پہلے وہ میرے پاس ہے نمک چینہ والا چینیز نمک یہ آپ آدھا چمچہ یہ بھلے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے دوسرا نمک شامل کریں گے کیونکہ میں نے گوشت اُبلنے کے ٹیم پہ نمک شامل کیا تھا اب چاہوال کے لیے ہم نے نمک ڈالنا ہے دو چمچ بھر کے ڈالیں گے چاہوال میں نمک بہت ضروری ہے ایک چمچ ہم نے بھر کے ڈالنا ہے کالی میرچ یہ دیکھیں یخنی میں اس ٹیم پہ آپ شامل کرنے کٹی کالی چاہوال یہ دیکھیں اچھے والا چاہوال میں نے لے لیا تھا اس کو میں نے آدھا گھنٹہ صرف بھگو کے رکھا پانی سے میں نے نکال دیا کیونکہ اب ہم نے اس کو چاہوال میں شامل کرنا ہے پانی اُبل چکا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یخنی والا پانی اُبل رہا ساتھ میں شامل کر دینے اس میں چاہوال چھیک ہے یہ دیکھیں چمج کو چلیں گے فلیم میں نے تھوڑا سا لو کر دیا تھا یہ دیکھیں اب یہاں پہ میں نے ہری مرچے لینی ہے ثابت پانچ سے چھے دانے لے کے آپ نے اس میں شامل کر دینے پہلے بھی ہری مرچے میں نے بھوٹ ڈال اس ٹیم ہری مرچے ثابت تھوڑا مزہ کریں گی کیونکہ دم آنے میں دو سے تین منٹ مزید لگیں گے دو سے تین منٹ اس کو پکا یں پھر آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں چاوال کو اب ہم نے لگانا ہے دم میں آپ کو چاوال چیک کروا دوں کس طریقے سے دیکھیں ایک کنی اس کی رہ گئی ہے لمبا لمبا چاوال ہو رہا ہے اب اس کو لگاتے ہیں ہم دم ٹھیک ہے بسم اللہ رحماندہ بیس منٹ کے بعد میں دوبارہ حاضر ہو چکا ہوں چاوال کو ہم دم سے ہٹا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ زبردست یہ دیکھیں بلکل کھلا کھلا چاوال بیف اے سوری مٹن یخنی پولاؤ یہ دیکھیں بلکل لمبا لمبا چاوال کھلا کھلا چاوال بڑا مزے کا ہمارا چاوال تیار ہوا ہے اگر آپ کو میرے پولاؤ مٹن پولاؤ اگلی ویڈیو میں ہٹا ہٹا